کیے جائیں کہ اگر وہ ہوں تو معاشرے میں بڑا ہی پیدا ہی نہ ہو سب سے پہلے ہی بتایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو ڈائر گھر میں دعفل نہ ہو جاؤ اور اپنے طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے کسی رشتدار کے ہاں جاتے یا کسی دوست کے ہاں جاتے تو صبح گئے تو سباحل خیر کہتے ہوئے دھڑا دھڑا گھر میں گھو جاتے اور شام گھو جاتے تو مسال خیر کہتے ہوئے یعنی گوڈی وننگ شام میں دھڑ دھڑاتے اور گھر میں گھو جاتے اس سے پرائیویسی متاثر ہوتی تھی صاحبہ خانہ دی ارے بہن ہے بیٹی ہے عورت ہے آدمی ہے پتہ نہیں کس حالت میں اور آپ بلائے جائے گھر میں گھو جا رہے پرائیویسی متاثر ہوتی تھی لہذا حکم دیا گیا اس سے بے حاج پھیل سکتی ہے جب کسی کے گھر پہنچو تو پہلے سلام کرو پہلے سلام پر اگر جواب نہ ملے دوسرا سلام کرو دوسرا سلام پر جواب نہ ملے تیسرا سلام تیسرے سلام پر جواب نہ ملے واپس آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ابو دعوش شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سادی ابنہ عبادہ کیا گئے ملنے کے لیے آپ نے ان کے دروادے پر پاس اور ایک دم این دروادے پر بھی نہ کھڑا ہو آدمی لڑکی دروادہ کھول دے آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے لہاں نا آپ دروادے کے ایک طرف کھڑے ہوئی ہے اور کھڑکی کھولی ہوئی ہے تو جھاکنا نہ شروع کرتے ہیں بات لوگوتے ہیں کھڑکی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دروادہ نوک کرنے کے بعد کھڑکی پر آنکھ لگا دیتے ہیں ارے میں پھر نوک کرنے کی کیا دروادہ تھے جب کھڑکی سے آپ نے سب کچھ دے گی لیا تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو کھڑکی میں سے دیکھو اس کی آنکھ پھوڑ دو اس کی آنکھ پھوڑ دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے اسلام علیکم جواب نہیں آئے اسلام علیکم جواب نہیں آئے اب جب چلنے لگے بھڑک سے دروادہ کھولا ہوتا تھا سادی ہونا وعدہ نے اور آپ سے لی پڑ گئے کہا کہ اللہ رسول دھر میں چلی کہا کہ اللہ رسول دیرے دیرے جواب دے رہا تھا آپ دعا کر رہے تھے نا میرے لئے اسلام علیکم سلامتی ہو تمہارے اوپر بعض لوگ پوچھتے نا اسلام علیکم کیا کیا مطلب ہوتا ہے صحابی نے اس کا مطلب بتایا اے اللہ کہ رسول آپ میرے لئے سلامتی کے دعا کر رہے تھے نا میں چاہتا تھا کہ آپ کی زمانے مبارک سے میرے لئے سلامتی کے لئے بہت ساری دعایں نکل جاتی یہ ہے اور لوگ کیا سمجھتے ہم جب قبرستان جاتے ہوں کہتے ہیں اسلام علیکم تو مردے سنتے ہیں مردے سنتے تو مانگو ان سے یہ ہے مطلب یہ صحابی نے کیا مطلب سمجھا صحابی نے مطلب یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کر رہا ہے سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو کہا کہ تُنہے جواب نہیں دیا کہا کہ دھیرے دھیرے میں جواب دے رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے میرے لئے سلامتی کہ بہت سارے کلمات نکلتے بہت ساری آپ دعائیں کرتے میں اس وجہ سے دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا اللہ رسول اللہ اندر تشریدے چلیں تو پہلے سلام کیجئے سلام کرنے کے بعد اگر اندر سے آواز آئے کون تو میں 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 کیا نام بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب داخل ہوتے درواتہ کھڑ کھڑ آتے اسلام علیکم کون آیت خلو عمر کیا عمر اندر آ سکتا ہے ایک بدوی آگیا بدو جانتے ہیں اب بدو کیسے ہوتے ہیں بدووں کے قصے ہمارے تو ایک بدو آیا اس کے بعد نہ سلام کیا نہ کچھ کیا کہا کہ آلی جو کیا میں اندر گھج آؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے استیزان کے آداب سکھاؤ اسے کچھ معلوم نہیں پتا نہیں کہاں سے آگیا یہ آلی جو کیا گھج آؤں والے جانتے ہیں میں گھج آؤں آلی جو کیا اندر گھج آؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے بدو ہے اس کو ذرا طریقہ سکھائیے کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے تو پہلے آپ سلام کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنا نام بتائیے میں میں نہیں میں ہوں میں کون آپ اپنا نام بتائیے یہاں تک کہ حضرت شدیق بھی آتے حضرت عمر آتی تو اپنا نام بتاتے آیت خلو عمر السلام علیکم یا رسول اللہ آیت خلو عمر کیا عمر حمدر داخل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے تو جب تک سلام نہ کرو اس کے گھر مداخل نہ ہو اس سے پرائیویسی مطلب بےہیائی پھیلنے کا اندیشہ ہے اور ہاں جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو جیسے بیلڈنگ خالی پڑی ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں بھون سکتے ہیں بیلڈنگ ہے پیچھے خالی پڑی ہے کوئی نہیں رہتا تو بتایا گیا کہ اگر بیلڈنگ کے اندر کوئی نہ رہتا ہو تو بہنیر اجازت کے اندر جا سکتے ہیں یہ بھی مسئلہ بہن کر دیا گیا غیرہ مسکونہ جس کے اندر کوئی سکونت نہ رکھتا ہو غیرہ مسکونہ دی شاید لگائیے کوئی اس کے اندر بہتا ہو اس کے بعد